بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کامورو صاحب آپ فرمائیے گا جو پنجاب میں اتنے عرصے ڈیل دی گئی اس کی وجہ سے باقی ملک کو بھی سارے معاملات بھگتنا پڑے ہیں یہ واقعی میں صحیح بات ہے آپ اس سگری کرتے ہیں دیکھیں میں نے اپنے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ آپریشن ٹکڑوں میں ہوا مختلف جگہ اور اس ٹکڑوں میں صوبے بھی چارے کائی میں ہیں اب تو پانچ ہی ہیں بس سلطان ہے تو یہ جو آپریشن وہاں نہیں ہوا definitely اس کا فرق پڑا کیسے آپ نے آپ نے نورت وزیرستان میں کیا وہ بچ کے چلے گئے سارے افغانستان آپریشن کراچی میں کیا وہ بچ کے چلے گئے پنجاب پنجاب میں نہیں کیا تو وہاں سے انفلٹریشن تو ہوگی کھلی بھی سردیں ایک ملک ہے جہاں جو دل چاہے جائے ہمیں تو پتوں پہ اور ٹہنیوں پہ جانے کے بجائے روٹ کاؤس پہ جانا ہے کہ روٹ کاؤس واقعی مذہبی منافرت ہے سیکٹیرین ہے پروونشللزم ہے یا کوئی باہر کے لوگ ہمیں کھلا رہے ہیں اور ہم ان کی فیلڈ اور ان کی چاہت اور ان کے نیریٹیو میں گم گئے ہیں پاکستان سے ہے کس کس کن کن ممالک کو بلکہ یہ کہنا چاہیے تکلیف ہے دیکھیں سب سے پہلے تو انڈیا کو تکلیف ہے کہ وہاں پر جو آزادی کی جنگ چل رہی ہے جس میں جو ہے ان کی وفات کے بعد انی صاحب کی وفات کے بعد بہت بڑا بڑھاوہ آیا ہے وہ انڈیجنس ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بھول جائیں بھائی یہ تو انفینش ایجنڈا ہے سیپریشن کا یونائٹیڈ نیشن کا یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ تمام کام ہو رہا ہے تو انڈیا کا ریزن کیا ہے انڈیا چاہتا ہے پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنا اور کیوں کہ ہماری ہیجمنی قبول کر لو ہم جنگل کے بادشاہ ہیں اس علاقے کے بادشاہ ہیں اور کشمیر کو بھول جاؤ اس کے علاوہ باقی دنیا میں ان کے حدف الیدہ ہیں ان کا حدف ہے کہ بھائی آپ مسلمان ملکو ایک ہی پوری دنیا میں جس کے پاس نیکلیر بوم ہے یہ کھلونا آپ کے کھیلنے کا نہیں ہے یہ ہمیں دے دو اور پیار محبت سے دے رہا ہو تو دے دو نہیں تو ہم حاضر ہیں یہ جو ہو رہے ہیں تیسرا انگل ہے کہ چائنہ کو کنٹین کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ چائنہ آلیڈی ملٹری اور ڈیپلومیٹک اور پولٹیکل پاور بن چکا ہے اور اکنومک پاور بھی بن چکا ہے جی جی اکنومک پاور اس کا رستہ انڈین اوشن میں گوادر کے تھروپ بہت بڑا انفلوینس آنے والا ہے وہ انفلوینس صرف پیسوں کا نہیں ہے پیسوں سے بڑھ کر جو ڈیپلومیٹک اور پولٹیکل انفلوینس آئے گا وہ بہت بڑا ہے اس سے وہ خوب زدہ ہے اور ہماری جو دوستی چائنہ کے ساتھ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کمی آئے بجائے بڑھوت کے یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ روٹ کاؤزز ہیں یہ جو فالٹ لائن ہمارے اندر ہے نا ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مذہب وہ اچھا ہے وہ نہیں اچھا ہے یہ یقین جانے بہت چھوٹی چیزیں ہیں ان کو یہ فالٹ لائنس کو بہانہ ملتا ہے باہر کے لوگوں کو لیکن پاکستانی قوم بلکل ٹھیک they are absolutely right to demand کہ جی ہمیں یہ کہہ دنا کافی نہیں ہے تو انڈیا سے آ رہا ہے یہ افغانستان سے آ رہا ہے یہ امریکہ ہمیں تو آمن چاہیے بلکل چاہیے آپ کا کام ہے آمن پروائیٹ کریں جو بھی حکومت اور یہ جو کچھے کا علاقہ اور پکے کا علاقہ اور فلانا اس میں کیوں نہیں آپریشن ہو کے اسی حوالے سے میں امتیاز صاحب سے ضرور انپورٹ چاہوں گا امتیاز صاحب جب وزیراعلا سندھ جو امن اوان کے حوالے سے جو گلاس عام ترین ہوا منقض اس میں سیون بم تماکی کی تحقیقات بھی ہوئیں اور بھی معاملات آئے ان کا کہنا یہ ہے کہ اب دہشتگردوں کے خلاف بے رحمانہ کاروائی کی جائے گی اور اس کا حکم بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے کیا اس سے پہلے جو کاروائیاں ہو رہی تھیں کیا وہ رحمدلی کے ساتھ یہی سعود باتیں ہوتی ہیں جس سے تکلیف پہنچتی ہے کہ اب آپ کسی کو بھی لے لیں کسی بھی سیاسی جماعت کو لے لیں یعنی اب نہیں چھوڑیں گے نہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے کبھی توجہ نہیں دی حالانکہ پیپس پارٹی بھی ماضی کی حکومتوں میں رہی ہے مسلم لیگ نون بھی رہی ہے تمام جماعتیں رہی ہیں وہ کہتے ہیں ماضی اس کا مطلب پیشری حکومت آپ کی ناکام تھی یہ تو جملے بازیاں ہوتی ہیں دیکھیں لیکن روٹ کاؤزیز جو ہے نا اس کی طرف ہم اب مساہ کے طور پر ایک ہفتے پہلے آہ چھتیس ممالک کی ایکسرسائز ہوئی پاکستان کے پانی میں یار اتنا زبردست ہی دنیا میں ائر کموڈور صاحب بتائیں گے کہ دنیا میں ایونٹ شاید چندی ہوئے ہوں گے ہم اس کو انجوائے کرنے کے بجائے پتہ نہیں دوسری تو وہ ہماری خبریں چل لی تھی ہمارا میڈیا وہ چھتیس دنیا کے بڑے ممالک جنگی مشکے نہیں کر رہے تھے وہ کر رہے تھے سی پیک جب گوادر سے جائے گا سارے جو ہماری نیوی نے آلریڈی ایک فورس بنا دی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کونوائے کو انہوں نے سیف کرنا ہے یہ ایکسرسائز ہو رہی تھی ہم دوسری طرف بات کر رہے تھے سی پیک تو پورا گیم چنج ہے رہے نا اور اب تو دنیا میں معاشی جنگ ہونے جا رہی ہے جہاں پر بھی کس طرح سے آگے معاملات ہونے جا رہے ہیں ہم بولتے ہیں جی مودی سرکار ہمارے خلاف ہیں میں کہتا ہم مودی سرکار خلاف نہیں ہیں ہمارے فیور میں اگر دو بیان کوئی ہمارے لیے دے 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 آم خوش ہو جاتے ہیں کہ جی انڈیا سے آواز آ رہی ہے ان کی حکومتوں میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہی ہوا ہے جو اس میں ہم کم از کم یہ بات کرتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں نیبر سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے لیکن نیبر اگر نہیں ہوتا تو کم از کم کوٹ شولڈر تو اس کو دینا چاہیے اس کو بتانا چاہیے کہ جناب ایسا نہیں ہے جیسے تم میں ایک ترنے والا میں سمجھے ہو اور ہم بات کرتے ہیں کہ جناب مسائل کے طور پر کہ جی سپیک کی وجہ سے حصہ ہو رہا ہے ہندوستان بڑے بڑے بم صدر کا بم بلاسٹ کب ہوا تھا یار وہ تو یہ جس میں تین ساڑھے تین سو لوگ شہید ہو گئے تھے تو وہ کیا اس میں کیا ہندوستان کی اس میں کنٹرس نہیں تھا ہم باتوں کو ہوچ پوچ کر دیتے ہیں اب جو سوسائیڈرز آتے ہیں آج تک کسی کا دی اے نے آپ کو پتہ لگا کہ یہ ڈی اے نے کہاں کا نکلا ہے اس وقت لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو زلزل آیا تھا دوہزار پانچ کا جو لاواریز بچے تھے جو اس وقت چھ مہینے کے تھے دو مہینے کے تھے تین مہینے کے تھے یا تین سال کے تھے پانچ سال کے تھے وہ جوان ہو گئے ادا کے لیے اس ڈی اے نے سے معلوم کرو کہ ان کا یہ بیچارے افتاباد کشمیر کے زلزلے کے تو بچے نہیں تھے یہ یا کون سی نسل دیکھیں ایران میں کیا ہوتا ہے ایران میں جہاں پہ شک ہو جاتا ہے افغانی وہاں پہ کیوں نہیں بنا سکے وہ فور ہنڈ ڈی اے نے کرواتے ہیں ڈی اے نے سے پتہ لگ جاتا ہے نسل کون سی ہے ہم ڈی اے نے کو رکھاوا ہے خدا نہ خاصتہ کسی کے ساتھ ریپ ہو جائے خدا نہ خاصتہ کسی کا مرد رہا ہو جائے اس میں بھی یہ معاملے کو گڑمنٹ کر دیا جاتا ہے اور ایک اور وہ جو فورس کیا بات کر دیتا ہے کرنل نوان نے بڑی کمال کی بات کی تین چار دن جو اورنگی ٹاؤن میں ہوا شرمناک بات تھی اور اس کی کسی نے تحقیقات نہیں کی وہاں کے لوگوں کی جو ہمارے ریپورٹرز گئے ادھر ریپورٹنگ کے لیے انہوں نے بتایا وہاں کے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکو سیڑھییں لگا کے ان کے گھروں میں گستے ہیں جو کیبل جو ہوتی ہیں اور وہ جو کیلیکٹک کی ٹائپ کی گاڑیاں ہوتی ہیں کوتتے ہیں لوٹ مار بھی کرتے ہیں خواتین سے زیادتی بھی کرتے ہیں ہر آدمی لوٹ مار برداشت کرتے ہیں اور پولیس والے پکڑے گئے ہیں اس میں آپ نے یہ کرنے کے بجاہے کہ اس کی تحقیقات کراتے ہیں کہ الزام غلط ہے یہ کیا ہے آپ نے سارے چار چار فٹ کے اوپر گولیاں چلائیں اگر وہ پوریے کراچی میں پھیل جا تو کیا ہوگا پھر آپ بہت درست کرنے ہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ جہاں ڈی ویپنائزیشن کی بات ہو رہی ہے پورے ملک کو اس لئے سے پاک کرنا ہے ہمیں ڈی پولیٹسائزیشن اور یہ سارے ایداروں کی بھی کرنی ہے یہ سارے معاملات بھی درست کرنے ہیں سر ایک بڑی اچھی بات جو بہت ساری باتیں اچھی بریفلی ٹائم بھی نہیں ہے وہ جہازوں کی ایکسرسائز کی دیکھئے انہوں نے بلکل صحیح کہا کہ وہ صرف جہاز نہیں آئے تھے آپ اس کا اینگل دیکھئے کہ دنیا کی چھے نیوکلئر پاور دنیا کے پانچ پرمننٹ میمبر یعنی چائنہ رشیہ امریکہ فرانس اینگلینڈ سات ملکوں کی سات بریعظم ہیں ان میں سے چھے بریعظم کے لوگ یہ ہماری محبت میں نہیں آئے تھے چھتیس زبانوں نے مو چڑھایا تو ہوا یہ تھا یہ ہماری ٹیرریزم ہمیں آئیسولیٹ کرنا چاہتے تھے اور اس آئیسولیشن کا جو جواب یہ گیا نا جب اتنے ملک دنیا کے سب سے امپورٹن تو یہ آئیسولیشن تو کر نہیں سکے تو اس وقت ان کو بہت بڑی حضمیت اٹھانی پڑی ہے ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی ہم یہ چاہ رہے تھے کرنے اور لب کرے گی پاکستان سے اور جو دوسری بات کہ جی ماں کو پوچھنا چاہیے بیوی کو پوچھنا چاہیے بیٹی کو پوچھنا چاہیے یہ پچیس سوپے تمہاری آمدنی ہے یہ چھبیس پچیس سوپے روز کیسے لارے ہو با خدا یہ سارے مسئلے بلکل صحیح ہے یہ حل ہو جائیں گے اور یہ بھائی جہنب کا رات ہے اور جس طرح سے با باپ کا خیال بیسے بھی کرتے ہیں ہم لوگ کی طرف سے آپ کے میڈیا کی طرف سے یہ جو رد الفساد ہے نا اس میں یہ ہماری خواتین کا گھر بیٹے کنٹریبیشن یہ ہو اور رشوت کو مٹھائی سمجھنا چھوڑ دیں کہ مٹھائی آئی تھی مٹھائی نہیں ہے بلکل اس کو نعمت نہ جانے اس کو زحمت نہ جانے تو پھر معاملات ٹھیک ہوں گے میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گے انتیاز خاند فران صاحب آپ کا بھی کموڈور عبداللہ صاحب آپ کا بھی ناظرین اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور بھیجئے گا اپنا فیڈبیک ہمارے ایمیل ایڈبیس پر بھیج سکتے ہیں سہود زفر کو اور نیز ڈانکی ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد موسیقی